تم جاؤگی وہاں جانا تو چاہتی ہو زویا لیکن بس خوف آتا ہے کہ مامی نے اگر گھر میں گھستے نہ دیا تو کیا کروں گی تمہاری ممانی کا غرور تو اللہ پاک نے خاک میں ملا دیا توبہ توبہ اتنی اکڑ اتنا خدای لہجہ اور حاکمیت ایسی کہ سامنے والا خود کو چونٹی سمجھنے لگے اسے کہتے ہیں مکہ فاتح مم دیکھ لو تمہاری بدعا لگ گئی ہونا نہیں نہیں زویا میں نے کبھی انہیں یا اس گھر کے فرد کو کوئی بدعا نہیں دی میں انہوں کو بدعا دے ہی نہیں سکتی لیکن ہاں میں نے ہمیشہ دعا کیا کہ ان سب کے سامنے میری سچائی ثابت ہو جائے اب تو تمہارے بے گناہی ثابت ہو گئی نا غلط تو وہ راہل ہے انتہائی گھٹیا انسان ہے وہ جب یہی بات ہم بینی کو سمجھاتے تھے تو اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہتے ہیں نا انسان کسی کے سمجھانے سے نہیں بلکہ ٹھوکر لگنے سے ہی سمجھتا ہے سویا مجھے مجھے والید کی بہت فکر ہے وہ انحالات میں اکیلی کیسے میں تو تمہیں یہی کہوں گی ارو صاحب اس وقت تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے میں کیا کروں کیا میں خود چلی جاؤں لیکن گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا والید نے بھی ایک فون تک نہیں کیا شاید والید بھائی تمہاری طرف سے پہل کے منتظر ہو ایک اور رو صاحب اس وقت اپنی آنا کو بھول کر پہل کر لیں تم کامیاب ہوگی ایک دوست ہونے کے ناتے میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی پھلیز سب باتوں کو بھول کر تم چلی جاؤں کے پاس آجائے بھاب کیا وہ پریشان لگ رہی ہو بھابی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہ کہ میں کیا کروں سویا کا فون تھا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے واپس گھر چلے جانا چاہیے ایرسے کیسے میرا مطلب ہے کہ تم لاوارسیا پیسہ ہارا تھوڑی ہے نہ وہاں سے کوئی فون کور رہی نہ بلاوہ آیا اور تم بے شرموں کی طرح موٹھا کے چلی جاؤگی بھابی دیکھو روسر ہر بار وہ تمہیں بیزت کر کے گھڑ سے نکالتے اور تم ہر بار بیزت ہونے کے لیے دوبارہ چلی جاتے لیکن کان کھول کے سن لو کہ اب ایسا نہیں ہو میں ایسا نہیں ہونے دوں ارے بھائی تمہاری بھی تو عزت اور مان ہے وہ آئیں تمہیں منائیں معافی مانگیں لکھت پڑھت کریں اور لے کے چلے جائیں آنا اور خودداری بھی کسی چڑیا کا نام ہوتا ہے بابو ہاں اور ویسے بھی اس گھر میں تمہیں کس چیز کی کمی ہے کھانا پینا سونا سب کچھ تو مل رہا ہے موسیقی